حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تخلیق اے آدم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسلامی معنیتاؤں میں ایک محتپون گھٹنا ہے قرآن کے مطابق اللہ نے اپنی حکمت سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی اس پرکار انہیں نہ کیول جسمانی بلکہ روحانی زندگی بھی دی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کا خجانہ آتا کیا جس سے وہ دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہوئے اللہ نے انہیں جنت میں جگہ دی اور وہاں کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے حضرت آدم علیہ السلام کو نبیوں کا پہلا سلسلہ بھی مانا جاتا ہے اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کے لیے بھی ایک مثال تھے شجر ممنوع کا واقعہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کے اللہ نے ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا جسے شجر ممنوع کہتے ہیں حالانکہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور وہ اس پھل کو کھانے کے لیے راجی ہو گئے اللہ نے اس گلتی کی سزا کے طور پر انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا اس واقعے میں اللہ کی عظمت اور انسان کی نفسانی کمزوری کا ذکر ہے توبہ اور اللہ کی رحمت زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام نے اپنی گلتی کی شدت سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان گلتیاں کرتا ہے لیکن توبہ اور اخلاص سے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اسلام میں توبہ کا بہت اہم مقام ہے کیونکہ یہ نہ صرف گلتیوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کو روحانی طور پر بھی ترکخی کرنے کا موقع دیتی ہے توبہ کی اہمیت اسی میں ہے کہ یہ انسان کو اپنے رب کی رحمت اور معافی کی طرف رکھن کرنے کی دعوت دیتی ہے جو کی اس کی بخشش اور نجات کا اصلی ذریعہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں